اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل این ایڈر ویلوگ میں ہوں حسن حضات و آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن ویلوگ چینل کو کر لیں سبسکرائب ویڈیو کو کر لیں لائک ساتھ میں پائل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد جلد پہنچ سکے آپ میری ویڈیو کو اور دیکھ کریں انجوائے کر ویور فینلی الحمدللہ آج چھٹا یا ساتھ میں روزہ ہے اور میری طرف سے تمام میرے بہن بھائیوں کو رمضان اور مبارک ہو اللہ پاک آپ سب کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب کریں تو فینلی ویور میری لیٹ ویڈیو بنانے کا مقصد لیٹ چینل پر آنے کا مقصد مطلب جو مجبوری تھی وہ یہ تھی کہ میں نے جو اپنا موبیل تھا وہ سیل کر دیا اور دوست کے موبیل سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج ہی ٹائم ملا سوچا آپ نے ویور کے ساتھ شیئر کر لوں اس محصول بیات اور کچھ پرابلم کی وجہ سے ابھی سٹے کیا ہوا ہے بہت جالد اپنا موبیل میو لوں گا انشاءاللہ کوئی اچھا ماتر لوں گا تو دیلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کرنے لائک کرنے دوست کے ساتھ شیئر کرنے آج کی شروع ویڈیو کرتے ہیں شروع اس وقت میں اپنے ریگستان کی علاقے میں موجود ہوں کیونکہ ویڈر آپ کے سامنے بلکل بہت کمال ویڈر ہے اور میں نے اپنا ادھر ریگستان میں اپنا نام لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس جگہ پر اوپر کھڑا تھا لیکن ادھر جو ہوا تھی بہت تیز تھی بولنا کا پرابنا مارا رہا تھا آواز کا اوپر چاہتا ہوں اور جب میں اوپر چڑھوں دیکھنا آپ وہ سا ہونچائی ہے امید اپنا نام لکھا ہے میں آپ کو اوپر سے دکھاتا ہوں اب اتنا زیادہ سائی نظر نہیں آ رہا ہوگا اوپر سے ہی نظر آ رہا ہے دوست کدر گیا ہے میرے وہ دیکھیں وہ بیدہ بیٹھے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر دیکھیں آپ کتنی ہی انچائی ہے میں آجا ہوں اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہی انچائی ہے اور میں اس انچائی پر کھڑے ہو کر اپنا ویلوگ جو ہے وہ بنا رہا ہوں اور آپ انجوائی کریں ادھر جو چنے کی فصلہ ہے یار سانس بہت آگے ایک منٹ بیو پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پڑے آنا اسے ہم پنجابی میں بولتے ہیں پس سے یہ جو ہے چنے کی پس سے لگے ہو ہیں ڈھیر لگے ہو ہیں اور ایک جگہ پر ان کا ڈھیر لگے گا اور تھریشر کے ذریعے یہ مطلب ہو جائیں گے تو ادھر لیبر بغیرہ بہت ہی زیادہ آئے ہوئے ہیں آئے ہوئے ہیں تھال میں منگل بنا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اپنا نام دکھا ہے حسنی ویلوگ تو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور آج کی جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج تقریباً چھوہ کے ساتھوہ روزہ ہے میرے خیال میں تو الحمدللہ اللہ پاک سارے روزہ رکھنے کی تفیق دے رہا ہے تو ابھی ٹیم باج رہا ہے پانچ باج کر چھے تالیسمنٹ فرانٹ کیمرہ آپ کو ٹیم صحیح نظر نہیں آرہا اور افتاری کا بھی ٹیم ہونے والا چلتے ہیں افتاری کی طرف اور جو آپ آج کا جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میں آپ کے آپ کو دکھاتا ہوں اپنی فصل میں آیا ہوا تھا اپنی پلات میں تو سوچا ہی تر آجا ہوں آپ کے ساتھ گاب شبکار کروں اور آپ کو اپنی پلات دکھاتا ہوں اپنی لات اور جو سیچویشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پھر چلتا ہے گھر اس جگہ پر میں آیا ہوا تھا تو وہ ہے ہماری لات دنظر نہیں آرہی میرے خیال میں وہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ جو جھومپری لگے ہوئی ہے یہ ہماری لات کے اندر یہ موجود ہے یہ آپ کو جو پس سے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے لات کے اندر موجود ہے ادھر جو موسم ہے الحمدللہ کمال موسم ہے اور بہت ہی پیارا موسم ہے تو پچھلے دنوں سے بارش ہوئی تھی بہت تیز بارش ہوئی تھی زالہ بارے بھی ہوئی تھی تو الحمدللہ اللہ پاک نے بچا لیا در اگستان میں چنوں کے چنوں میں بارش آئی ہے لیکن جو زالہ باریا اس سے مطلب بچ گیا تو ہمارے گاؤں میں مطلب بہت زیادہ زالہ باری ہوئی اللہ پاک ماف کرے یار بہت ہی زیادہ زالہ باری ہوئی ہے تو آپ کو کس کس علاقے میں بارش ہوئی ہے زیادہ باری ویڈا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ادھر کسی نے پہلے نا چینے پہلے نا مطلب گاڑی پر لیا ہے ادھر یہ بہت زیادہ انچائی ہے میں پچھلے ویلوگ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں اس جنگہ پر وہ ٹی لے تھے ادھر میں گیا تھا لیکن اس سے بھی یہ انچائی پر ہے کافی زیادہ ادھر پر ادھر سے آیا یہ دیکھیں یہ سڑک جا رہی ہے ادھر سے آیا ہے گاڑی اور ادھر تک گاڑی کی جو ہے وہ اینڈ ہو جگہ ہے اوپر چاڑ بھی نہیں سکی گاڑی اگر چاڑی ہو گئی ہو نا لیکن یہ ریت جو ہے نا ہوا کی وجہ سے میٹ گیا ہو سکتا ہے چاڑی ہو لیکن کن فارم نہیں ہے بلکل تو ابھی بار آپ کو ہمارا جو علاقہ ہمارا گاؤں کیسے لگا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور میں آپ کو جو ابھی ہے سیچویشن کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہوں پھر چلتا ہوں گھر کیونکہ ہمارا ہمزان کا جو منتھ ہے جو تھوڑا تھوڑا ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گا کچھ زیادہ معلومات نہیں مطلب زیادہ ویلوگ نہیں دے سکتا ہمارا ہمزان کے بعد انشاءاللہ اچھے اچھے ویلوگ ملیں گے آپ کو اور مارا ہمزان میں بھی اچھے اچھے ویلوگ ملیں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمارا ہمزان کے پورے روز ریکھنے کی توفیق نصیب کریں کیونکہ یہ جو منتھ ہے یہ جو مہینہ ہے یہ رامتو کا اور بابرکت مہینہ ہے تو اسی میں اللہ پاک انسان کو مولد دیتا ہے کہ اے میرے بندے آپ میری بارگاہ میں آئیں اور میری عبادت کریں اور مجھ سے معافی طلب کریں تو میں اللہ پاک آپ کو معاف کر دیتا ہوں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پھر چلتا ہوں اپنے گھر تو میں ایک گناہ گار اور ایک حقیر سا بندہ آپ کے ساتھ چھوٹی سی بات جو ہے وہ مثال کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کوئی ایک عام ادنس بندہ ہے مطلب کوئی ایک پراپرٹی ڈیلر ہے یا کوئی اچھے بینک بیننس والا ہے تو اس کے ساتھ نا ہم کوئی اس کے ساتھ کوئی پیسے لے لیتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو لے لیتے ہیں لیکن اس کو ادا نہیں کر پاتے تو ہم اس کے ساتھ مازد کرنا جاتے ہیں تو وہ بہت ہی مطلب عزیب عزیب باتیں کرتا ہے تو یہ وحد خدا پاک کی ذات ہے ہم ان کے بارگاہ میں جاتے ہیں اور جھکتے ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں ان سے معافی طلب کرتے ہیں اللہ پاک خود بخود معاف دیتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے بندہ وہ میری بارگاہ میں آ مجھے چھک اور وہ اس سے معافی طلب کر تو معافی مانگتا رہے گا اور میں تمہارے جو گناہ ہے وہ بکتا جاؤں گا تو لہذا ہمیں اللہ پاک اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق نصیب کریں اس ماں پاک ماہ رفضان کے صدقے ہمیں روز رکھنے کی توفیق نصیب کریں میرے سارے مسلمان بھائیوں آپ کو معافی مبارک اور حقیقتاً میں کوئی ویڈیو کے لیے سوشل لائچ کے لیے نہیں بول رہا تو میرا چھوٹا سا پیغام ہے آپ کے لیے اگر آپ ایک بندہ بھی اس پیغام پر عمل کر گیا تو خدا پاک بلا دی ہے ایسا نہیں ہے کہ بندہ روزہ رکھ لے بھڑا دن کوئی چوری کرتا رہے گالی دیتا رہے گانے سنتا رہے تو یہ روز نہیں ہوتا روزہ ہوتا ہے زبان کو بھی روزہ ہو آنکھوں کو بھی روزہ ہو زبان کو روزہ ہو کہ کسی کو گالی نہ دے چھوٹ نہ بولے ایسے کوئی گانہ مگرہ نہ گائے اور کانوں کو روزہ ہوتا ہے کہ کوئی غلط چیز نہ سنے غلط بات نہ سنے گانے مگرہ نہ سنے اور آنکھوں کو روزہ آپ سب جاننے والے ہیں بہتر جانتے والے ہیں آنکو کروزا کسی غلط تصویر غلط ایکشن کے ذریعے نہ دیکھا جائے تو پیارے ویورز میری آپ سے گزارش ہے اللہ پاک آپ کو تفیق دے تو ویورز آ چلتے ہیں آپ بھائی بلا رہے ہیں ہاں آیا تو جو میری یہ سیچویشن تھی مطلب جو میری یہ میں آپ کو بات بتا رہا تھا مطلب آپ کے ساتھ جو میں نے پرسنل سارا کو شیئر کیا تو یہ میں نے اپنے فیادے کے لیے کیا اور آپ کے فیادے کے لیے کیا کیا آپ بہتر ہے سب کافی جانتے ہیں اچھے طریقے سے چلتا ہوں اپنے موٹر سیکھل کو نکالتے ہیں پھر چلتے ہیں اپنے گھر میں جانا گھر میں سب سے بغیرہ بھی لینی ہے اور افتاری کا ٹائم افتاری کا جو ہے ٹائم بھی ہونے والا ہے اور افتاری کا جو سمان ہے وہ بھی لینے لینے تو بہت چلتے ہیں جلدی چلتے ہیں گھر آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں یہ بارش کی وجہ سے جو آپ کو آواز محسوس ہو رہی ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں بارش کی وجہ سے مطلب یہ جگہ آپ دلکل پکی ہو گئی تھی اور چلتے کو نقصان نہیں ہوا لیکن اللہ پاک تیری رحمت ہے تیری مرضی تو یہاں سب بھی کر پھر بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں لیکن زالہ باری نہیں ہے اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ پہ بہت سے مطلب ہے تو اس جگہ پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھرین بلکل ہی محفوظ ہیں اور جہاں جہاں زالہ باری ہوگی ہے اس جگہ پر بہت زیادہ نقصان ہیں لیکن کو زیادہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی فروٹ بغیرہ نہیں ہے اسے پنجابی میں بولتے ہیں کوٹوما کوٹوما بولتے ہیں میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کو میں نے پھینکا اور یہ بہت تیزی سے جا رہا ہے یہ دیکھیں اتنی انچائی ہے اتنی انچائی ہے ریچے گرائی ہے سوری یہ دیکھ سکتے آپ ابھی روکا ہے وہ سورج چیک کریں اور ویدر چیک کریں تو کتنا کمال موس ہمیں آج تو بڑا ہی انجوائی والا موس ہمیں آج لیکن آج ماہ رمضان ہے تو آج نہیں بلکہ پورا منت ہمارے موسان ہے ٹائم ہو گیا پانچ بچ گار ریپلمنٹ اور گھر سے کھال بھی آ رہی ہیں کہ جلدی ہیں اور سب سے وغیرہ لینی ہے تو بہت جلدی سے چلتے ہیں گا دیکھ سکتے آپ یہ اتنے بڑے ہیں نا اوپر سے چھوٹے چھوٹے ملوم ہو رہے ہیں ایک ریبن 20-30 کلو کے ہیں میرے خیال سے تو میرے خیال سے یہ یہ برزی دیکھ رہے ہیں آپ اس سے جو ہے آگے والی یہ ہماری ساری لات ہیں الحمدللہ تو افسد بھی بہت زیادہ بہت زیادہ اچھی ہے میں ادھر سے جاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ پاک چکے ہیں گھر سے کال بھی آ رہی ہیں کہ جلدی آئیں واپس اور جو سہری کا سامانہ وہ بھی لینے اور سب سے بھی لینے گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے میں ہوں تو بیور جلدی چلتا ہوں سب سے لینے اور ادھری کرتا ہے میری کو اندھو میت کرتا ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہماری ویڈیو اچھی لیں ہمارے سر کو ضرور سبسکرائب کریں پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ گوڑ بائے دعاوں میں یاد رکھنا اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو ماز رکھتا ہے